اس کا واضح مطن اسی طرح ہے کسی نے ایک سوال کہ اگر والدین اپنے بچوں کو تکلیف دے اور پریشان کرے تو یہ بھی آزمائش ہے تو ایسے میں بچے کیا کرے اپنے والدین کے ساتھ ان کا کیا حق ہے دراصل تفصیل نے بتائی دیکھیں سب سے پہلے والدین اپنے بچوں کو اگر تکلیف دیتے ہیں تو یہ بچوں کے لئے ظاہر سی بات آزمائش ہے لیکن پھر میں یہ کہوں گا والدین کی تکلیف ہے کیا بھائی جو آپ کو لگ رہی یہ تکلیف ہے اور کیا ہم چھوٹے تھے تو ہم نے وہ سب چیزیں نہیں کی ان کے ساتھ جو آج ہم ان کی عمل کو تکلیف مان رہے ہیں اپنی زندگی سے لگائی میں چھوٹا تھا میں زد کرتا تھا اگر میرے والدین اب مجھ سے زد کر رہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تکلیف تو کچھ چیز ہی نہیں اگر ایسا ہے تو انہوں نے بھی یہی تکلیف میں مجھے پالا میری زدوں کو برداشت کیا اسی طرح اگر والدین کہتے ہیں ان پر خرچ کرو تو میں نے بھی کئی مار اپنی جوانی میں کمانے سے پہلے تک والدین سے خوب خرچ کروایا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خرچ کرنا بھی کوئی تکلیف کا ایشو ہے اسی طرح اگر والدین آپ کو کوئی کام کرو بلتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ بھی یاد کہ جی آپ نے بھی اپنے بچپن میں اتنے کام ان سے کروا ہے جو ان کو پسند نہیں تھی پھر بھی انہوں نے کیا میں سمجھتا یہ بھی تکلیف کا کوئی باعث نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی والدین اپنے بچوں کو تکلیف دیتے ہو سکتا ہے لیکن میں ہر بار کہوں گا انہیں کی ہاتھ دیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی دے واقع میں ایسی تکلیف ہے جو بہت نقصان دے ہو جیسے کہ کوئی کسی کے والد ہے شراب پی کر آ جاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں یہ تکلیف ہے وہاں بچوں کو چونکہ بچے تو شراب پی کریں کبھی نہیں آگے والدین کو کی ہوں گے چھوٹے ہوں گے لیکن بچے بہت سے بڑے بھی کرتے ہیں لیکن جیسے چھوٹے تو نہیں کی ہیں تو یہ تو تکلیف ہے کہ بچہ تو نہیں کرتا ہے والدین کر رہے ہیں یا باپ کرتا ہے تو بہرحالی اس معاملے میں وہ برداشت کرے ان کی اصلاح کرے ان کو روکے ایک صاحب نے ایک بار سوال کیا کیا میرے والدہ شراب پی کر آتا ہے تو میرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میں ان پہ اٹھاؤں یا میری والدہ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا میں اٹھاؤں تو میں نے کہا نہیں آپ کی والدہ پہ جب اٹھاتے ہیں تو ان کو روکو آپ پر جب اٹھاتے ہیں تو روکو لیکن ان پر ہاتھ اٹھانے کی جاتے تو میں نشے کی حالت میں بھی نہیں دے سکتا روک سکتے آپ دیفنس الگ چیز ہے لیکن ان کو ریپلائے کرنا یہ درست نہیں آپ کی والدہ کو مار رہے ہیں یہ تو نہیں کرنے دوں گا چونکہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں لیکن آپ کیا ان کو جوابی کاروائے کرے تو میں کہوں گا نہیں سوائے بہت مجبوری کہ کسی کی جان لینے پر آگئے ہو تو ظاہر سے تو رکنا تو پڑھیں گا تو میں کہوں گا بچوں کو والدین تکلیف دے سکتے ہیں لیکن پہلے یہ دیکھیں کیا آپ نے جو بچپن میں دیو سے زیادہ دے رہے ہیں نہیں نا تو پھر تکلیف نہیں ہے اور اگر آپ کو تکلیف ہیں تو آجمائیں سمجھیں اس کو اور اس پر جو صبر کیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور جو ہے بدل دیں گا آگے انہوں نے کہا بچے کیا کرے اپنے والدین کے ساتھ ان کا کیا حق ہے تو یاد رکی والدین کا بڑا حق یاد رکی کہ اتنا حق ہے اب میں کیا بتاؤں بہت زیادہ حق ہے اتنا حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کی اطاع فرما برداری اور خدمت اور بات سننا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں اور باپ ہے اٹھا لیجئے ایک ہی جملے میں تیرا ربی فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوں گی جس کو بلتا ہے ایک سانس میں ایک سینٹنس ہے یہ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور تین جگہ اسی آیت ہیں اللہ کی حق کے بعد صدر والدین کا حق بتایا گیا اس لئے میں نے کہا اللہ کی اور اس کے رسول کے حق کے بعد کسی کی اطاعات فرما برداری قدمت پیسہ خرش کرنا اگر ہے دنیا میں بات ماننا ہے تو وہ صرف اور صرف ماں اور باپ ہے لہٰذا میں کہتا ہوں آپ پرتاش کیجئے آپ صبر کیجئے شاہے وہ کسی بھی قسم کی تکلیف دیں اور اللہ تعالیٰ اس کا عجر دیں گا کہ میں نے ایسے کئی واقعہ سنیں کچھ لوگوں کے والدین بڑھاپے میں وہ تکلیف نہیں دیتے لیکن ان کی تکلیف خود ہے بیمار ہونے سے پیشہ پیخہ نہ نکل جارہا اب آپ اس کو تکلیف سمجھیں گے کیا تکلیف نہیں یہ تو خدمت ہے خدمت ہے اب آپ خدمت کو تکلیف ہو رہے کیا ویتاک دے رہے انہوں جگہ پہ فلاں کر دے رہے اٹھکی یہ کر دے رہے میں کہوں گا پھر تو آپ تکلیف جس کو کہہ رہے ہو تکلیف ہے یہ نہیں وہ خدمت کا ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے جو انہوں نے آپ کے لئے کہ آپ بھی ان کے لئے کر لیجی ٹھیک ہے یہ خدمت ہے یاد رکھیے تکلیف نہیں تو اگر آپ خدمت کو تکلیف میں تبدیل کر دے رہے ہوں گے جو نیچرل کورس آف لائف میں ہوتا ہے بوڑے والدہ نے آٹ آف مائنڈ چلے جاتے ہیں غصہ جلی آجاتا ہے بگ بگ کر دیتے ہیں بی بی کچھ بول دیتے ہیں بچوں کو تو یہ بھی تکلیف نہیں ہے یہ نیچرل ہے ایک انسان اگر پاگل ہو جا تو کیا کریں گے اب اس کو رکھنا ہی پڑھیں گے اس کے تکلیفوں کو برداشت کرنے ہی پڑھیں گے تو یہ خدمت میں کاؤن کیجئے اس کو تکلیف میں مت کاؤن کیجئے پیسے خرچ کر دیتے ہیں خدمت میں کاؤن کیجئے تکلیف میں کاؤن مت کیجئے ٹھیک ہے لہٰذا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اچھا رویہ رکھیں اپنی تاخذ استطاعت کے مطابق اچھا سلوک کیجئے جب لگے کہ غصہ حد سے بڑھ جا رہا ہے آپ کو چیز پسند نہیں تو وہاں سے چلے جائیے لیکن ان کو ڈاٹنا ڈپٹنا اوف کہنا برا کہنا مالنا خرچ کرنا تکلیف دینا گھر سے نکالنا برا بھلا کہنا یہ بہت سنگین جرم ہیں بہت ہی بہت ہی بڑا کرائم ہے ادراکہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا مخام ہے تو ان کا ہے لہذا ظاہر سی بات ہے نافرمانی صحابہ نے اللہ کے سنگینے بتائی تو اللہ کیسے شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور اتنے بار دھورہ اللہ کے رسول نے کہتے ہیں ہم تمام صحابہ سوچتے کاش کہ اللہ کے رسول اپنا مو بند کر لے مطلب اس کا گناہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا آپ کا بار بار بولنا ہم کو اور ڈرارا تھا اور ڈرارا تھا اور ڈرارا تھا تو اس بخاری کی روایت میں بھی کیا فرما اللہ کے ساتھ شرک اور دوسرا گناہ والدان کی نافرمانے کرنا تکلیف دینا برا بہلا کہنا ستانا ان کو سمجھیں نا یہ سیکنڈ گناہ کاؤن کیا تو اس لئے میں کہوں گا پہلے تو آپ انیلائز کیجئے آپ جس کو تکلیف بول رہے ہیں وہ نیچرل کورس آف لائف ہو سکتا ہے وہ وہ تیزے ہو سکتی جو آپ نے بھی بچپن میں ان کو دی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی ایسی تکلیف دے رہے ہیں جو واقعی میں تکلیف آلا موضوع ہو تو میں کہوں گا برداشت کیجئے ٹھیک ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اب بہرحال چونکہ سوال عمومی تھا اس لئے عمومی جواب دیا اس لئے کہ یہ بہت سینسریو ایشو ہے میاں ظلم ہوں گا اور آپ اس کے تحت اپنی بی بچوں کو تکلیف دے اور آپ خود بھی تکلیف میں رہے اس کا سلوشن الگ ہوں گا لیکن چونکہ سوال ایک جنرل تھا آنسر میرا جنرل تھا اسپیسیفک نہیں تھا لہٰذا کوئی اس کو اسپیسیفک سنس میں نہ لے کوئی اسپیسیفک کوششن ہوں گا تو میں پھر اس کا اسپیسیفک چونکہ یہ ریلیشن کا معاملہ ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جو سمجھے نا کہ مثال کے طور پر میرے والد آتے ہیں اور میرے کچھ نہیں کرتے میری بی بی کو مارتے ہیں اب یہ تکلیف میں ہے اس کا جواب چینج ہو جائے گا پھر کیا کیا جائے تو والدین کو الگ رکھا جائیں بی بی کو الگ رکھا جائیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں سینسیٹیو ایشو ہے لہٰذا میرے بات کو جنرلیٹی منا لے آپ میں نے ایک جنرل کوشن تھا جنرل آنسر دیا کوئی سپیسیفک چیز ہوں گی تو آپ کوٹ کریجئے تو انشاءاللہ اس کے مطابق کوشش کی جائیں گے کہ سپیسیفک آنسر دیا جائیں